جب ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے وہ سپر سٹارز ہیں جنہیں رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جا سکتا آج ہم پاکستان کے بہترین پانچ کرکٹرز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل فیکٹ بک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں وکار یونس پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ہیں وہ ایک ریورس سونگ بالنگ کے ماہر تھے جنہوں نے اپنے ریورس سونگ یارکرز کے ذریعے بہر سے بلے بازوں کو دھول چٹائی وکار نے وسیم اکرم کے ساتھ مل کر تیز ترین بالنگ کا آغاز کیا وکار اور وسیم مل کر کرکٹ کی تاریخ میں بالنگ کی سب سے خوف زدہ جوڑی بن گئی وکار یونس اپنی تیز بالنگ کی وجہ سے بورے والا ایکسپریس کے نام سے بھی جانے جاتے تھے وکار نے ستاسی ٹیسٹ میچوں میں تین سو تہتر اور دو سو باسٹ ونڈے میچوں میں چار سو سولہ وکٹے لیں انہوں نے بائیس موقعوں پر ٹیسٹ اننگز میں پانچ وکٹے حاصل کی وکار یونس نے اپنے کیریئر میں پانچ مرتبہ ٹیسٹ میچوں میں دس وکٹے لینے کا بھی عزاز حاصل کیا ایک دہائی سے زیادہ چلنے والے فسٹ کلاس کیریئر میں وکار نے دو سو اٹھائیس میچوں میں نو سو چھپن وکٹے حاصل کی بائیس سال کی عمر میں وکار پاکستان کرکٹ ٹیم کے سب سے کم عمر کپتان تھے انہوں نے ستارہ ٹیسٹ اور باسٹ ونڈے میچوں میں پاکستان کی کپتانی کی اپریل دوہزار چار میں وکار یونس نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کوچنگ کی پوزیشن سنبھال لیں انہیں دوہزار چھے میں پاکستان کا بالنگ کوچ مقرر کیا گیا لیکن کچھ وجوہات کے تحت وکار نے دوہزار سات میں اس عہدے سے استیفہ دے دیا دوہزار نو میں ان کو دوبارہ بالنگ اور فیلڈنگ کوچ مقرر کیا گیا اور دوہزار دس میں وکار یونس کو ہیڈ کوچ کا عہدہ دیا گیا سن دوہزار یارہ میں ورڈ کپ کے سمی فائنل میں جانے کے بعد وکار نے ذاتی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا وکار کو مئی دوہزار چودہ میں پاکستان کے ہیڈ کوچ کی حیثیت سے دوبارہ عہدے پر مقرر کیا گیا اور اب بھی وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہخوبی سر انجام دے رہے ہیں شاہد خان افریدی جنہیں بوم بوم یا لالا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وون ڈے کے سب سے بڑے آل راؤنڈرز میں سے ایک ہیں شاہد افریدی نے اکتوبر انیس سو چھانوے کو صرف سولہ سال کی عمر میں کرکٹ کے میدان میں قدم رکھا اور جلد ہی اپنی تیز بلے بازی کی وجہ سے مجہور ہو گئے انہوں نے اپنی پہلی ہی اننگ میں ون ڈے کرکٹ کی تیز ترین سینچری بنا ڈالی جب انہوں نے چار اکتوبر انیس سو چھانوے میں سری لنکا کے خلاف صرف سنتیس گیندوں کی مدد سے ایک سو دو رنز بنائے افریدی نے کرکٹ کا آغاز البتہ بولر کی ہرسیہ سے کیا تھا لیکن ان کا شمار دنیا کے بہترین آل راؤنڈرز میں ہوتا ہے انہوں نے تین سو اٹھانوے ون ڈے میچوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا جس میں ایک سو ستارہ کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کل آٹھ ہزار چونسٹھ رنز بنائے اور تین سو پچانوے وکٹیں حاصل کی شاہد خان افریدی اپنی جارہانہ بلے بازی کی بدولت پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں اسی بدولت کئی ریکارڈز مثلا سب سے زیادہ چھکوں کا ریکارڈ اور سب سے بہترین سٹرائک ریٹ کا ریکارڈ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں افریدی دوہزار یالہ کے ورڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادت بھی کر چکے ہیں جنوری دوہزار چھے میں بھارت کے خلاف ٹیسٹ میچ میں افریدی نے ہربجان سنگھ کو لگتار چار گینڈوں پر چھکے لگائے اور دوہزار سات میں سری لنکا کے فاسٹ بولر ملنگا کو ایک ہی اور میں بتیس رنز دے مارے ایک کرکٹ کی تاریخ کا دوسرا مہنگا ترین اور تھا شاہر خان افریدی کرکٹ کی دنیا میں وہ تیسرے کھلاڑی ہیں جو چھے ہزار سے زائر رنز کرنے کے ساتھ تین سو سے زائر وکٹے بھی حاصل کر چکے ہیں جاوید میاداد پاکستان کے میاناز اور عالمی شہرت کے حامل کھلاڑی ہیں میاداد پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ اور ونڈے میچوں کے کپتان بھی رہ چکے ہیں جاوید میاداد کا بین الاقوامی کرکٹ کیریئر تقریباً 21 سالوں پر محیط ہے جبکہ ونڈے بین الاقوامی میچوں میں ابھی تک کسی بھی کھلاڑی کا کریئر 20 سالوں سے زیادہ نہیں ہے اس کے علاوہ ان کے اس طویل کیریئر کی ایک اور منفرد بات یہ ہے کہ ونڈے میچوں کے ورڈ کپ میں انہوں نے 6 دفعہ شرکت کی دنیا کے کسی دیگر کھلاڑی کو یہ عزاز حاصل نہیں ہے جاوید میاداد کے بین الاقوامی ٹیسٹ کیریئر کا آغاز نو عمری میں ہوا جب دو اکتوبر 1976 کو 19 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ نیوزی لینڈ کے خلاف کذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا اپنے ٹیسٹ کیریئر کی پہلی ہی ایننگ میں میچ کے پہلے ہی دن سینچری بنا کر شائقی نے کرکٹ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا اور اپنے آئندہ آنے والے یادگار کیریئر کی بنیاد رکھی 1982 کو ہونے والا بھارت کا دورہ میاداد کے لیے کئی لحاظ سے یادگار ثابت ہوا اس سیریز کے چھے میچوں کی اننگز میں میاداد نے دو سینچریوں اور ایک نصف سینچری کے ساتھ 594 سکور بنائے جس میں ان کی ہیدرہ بار میں کھیلی گئی 280 سکور کی نقابل شکست اور یادگار اننگز بھی شامل ہے میاداد نے اپنے کیریئر میں چھے ڈبل سینچریوں سکور کی ہیں جو کسی بھی پاکستانی کی سب سے زیادہ ڈبل سینچریوں ہیں جبکہ عالمی فیڈسٹ میں ڈبل سینچریوں کے لحاظ سے میاداد چوتھے نمبر پر ہیں وسیم اکرم جنہیں سوئنگ کا سلطان بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے مایاناز فوسٹ بالر تھے جو لیفٹ ہینڈ سے بال کرنے والے دنیا کے بہترین بالر مانے جاتے ہیں وسیم اکرم کے کیریئر کا غاز ان کے کالیج سے ہوا ان کی زندگی کو بدل دینے والا لمحہ اس وقت آیا جب انہوں نے کذافی سٹیڈیم میں ہونے والے ٹرائلز میں حصہ لیا دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ پہلے دو دن محض تماش شاہی بنے تھے اور آخر کار انہیں تیسرے دن اپنی پرفارمس دکانے کا موقع ملا وسیم اکرم نے اپنی بالنگ سے پاکستان کے سینئر کرکٹرز جعوید میاداد کو متحصر کیا جنہوں نے فوری طور پر اکرم کو قومی ٹیم میں شامل کرنے پر زور دیا انیس سو چوراسی کو اکرم نے نیوزی لینڈ کی خلاف فیصلہ بارد میں کھیلے جانے والے دوسرے ونڈے میچ میں انٹرنیشنل ڈیبیو کیا اس کے فوراں بعد ہی انہوں نے آکلینڈ کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کیا اور پاکستان کے لیے صرف دوسرے ٹیسٹ میچ میں ہی انہوں نے دونوں اننگز میں ایک ایک سینچری بنائی انیس سو اسی کی دہائی کے آخر میں وہ پاکستان قومی ٹیم کے باقاعدہ رکن بن گئے دوہزار تین میں وسیم اکرم نے اپنے کیریئر کا احتتام ایک سو چار میچوں میں چار سو چونہ ٹیسٹ ویکٹس کے ساتھ اور تین سو چھپن میچوں میں پانچ سو دو ونڈے ویکٹس کے ساتھ کیا نمبر ایک امران خان امران خان کرکٹ انیس سو اکتر میں انگلینڈ کے خلاف اٹھانہ سال کی عمر میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں قدم رکھا اور انیس سو بانوے میں انہی کی قیادت میں پاکستان نے ورڈ کپ جیتا امران خان انیس سو اکیاسی کو لاہور میں ہونے والی ٹیسٹ میچ میں سری لنکا کے آٹھ کھلاڑیوں کو صرف اٹھاون رنز دے کر آؤٹ کیا کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد امران خان نے مختلف برطانوی اور ایشیای اخباروں میں خاص طور پر پاکستان کی قومی ٹیم کے بارے میں مختلف آرٹیکل تحریر کیے امران خان کا شمار پاکستان کرکٹ کے کامیاب ترین کپتانوں میں ہوتا ہے اس اعتبار سے وہ پاکستان کے پہلے کپتان تھے جن کی قیادت میں پاکستان ٹیم نے بھارت کو بھارت اور انگلینڈ کو انہی کی سرزمین پر شکست دی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ